بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈیر سوڈن آج ہم ایک ٹاپک کرنے جا رہے ہیں چھوٹا تھا ٹاپک ہے اینگل ڈیفینیشن ہے اینگل کی اینگل is defined as the union of two non-colinear rays with some common end point اس میں کہتا ہے کہ اینگل جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یونین ہوتا ہے ڈیفینیشن ہے تو نون کلینیر نون کلینر آپ جانتے ہیں ایسی لائنز ہوتی ہیں جو سٹریٹ سٹریٹ لائن کے اوپر ایسے پوائنٹ جو سٹریٹ لائن کے اوپر فالس نہیں کرتے تو وہ لائن سٹریٹ لائن میں نہیں ہوتی ریز وید سم کومن ہنڈ پوائنٹ کومن ہنڈ پوائنٹ آپ مجھے ایک ہی انڈ پوائنٹ جن کا ہو تو میں یہ پریکٹیکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم ڈیفینیشن اس کے دیکھ لیں نیکسٹ اس کا ایک پوائنٹ اچھ ہوتا تھا اس میں جو ریز ہوتی ہیں ایک انیشیل ہوتی ہے ایک اس کی ٹرمینل ریز ہوتی ہے اس کو ہم آرمز بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس جگہ پر وہ ریز جو ہیں وہ ملتی ہیں میڈ کرتی ہیں ان کو ہم ورٹیکس بولتے ہیں اسی اینگل کا دہ اریجنل پوزیشن آف دہ ریز کالڈ اینیشیل سائیڈ جو ایکس ایکسس پوزیٹیو ایکس ایکسس کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہم انیشیل سائیڈ بولتے ہیں نیکسٹ اس میں ہمارے پاس ہے دہ فینل پوزیشن آف دہ ریز کالڈ ترمینل سائیڈ جو مومنٹ کرتی ہے اس کو ہم ٹرمینل سائیڈ بولتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس اس کے اندر دو روٹیشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک انٹی کلوک وائز ہوتی ہے اور ایک کلوک وائز ہوتی ہے جو انٹی کلوک وائز ہوتی ہے وہ پوزیٹیو ہوتی ہے جو کلوک وائز ہوتی ہے وہ نیگٹیو روٹیشن کاؤنڈ کی جاتی ہے تو ہمارے پاس دو طرح کی روٹیشن ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ریہ یہ ہے ایک یہ ریہ ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک ریہ یہ ہے تو یہاں یہ اس کی اوریجنل پوزیشن ریہ ہے اس کی اور یہ اس کی انیشیل ریہ ہے یہ فکس ہے یہ پوزیٹیو ایکس ایکسس کی اوپر فعال کرتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں initial side اور یہ ہوتی ہے rotation والی اس کو ہم بولتے ہیں terminal side terminal side یہ اس کی initial side ہوگی یہ اس کی terminal side اب یہ جو اس کی rotation اس طرح جا رہی ہے یہ اس کی anti-clockwise ہے یہ جو anti-clockwise ہوتی ہے ہمارے پاس اس جگہ پر جو ہمارے پاس میجرمنٹ ہوتی ہے وہ میشہ پوزٹیو ہوتی ہے پوزٹیو میجرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح اگر ہم اس کو clockwise دیکھیں تو ہمارے پاس situation کچھ یہ ہے لائک یہ ہمارے پاس اس کی initial side ہوگی اور یہ اس کے اس طرح سے ایک terminal side بانگی تو یہ اس کی movement اس طرح ہو رہی ہے تو یہ clock وائد جیسے clock نہیں چلتا وہ clock وائد ہے تو اس طرح کی جو rotation ہوتی ہے یہ اس کی جو positive x اس کو ہم بولتے ہیں terminal side terminal side اور اس کو ہم بولتے ہیں initial side sorry یہ مربعہ initial side ہے کیونکہ یہ fix ہے اس کے starting جو positive x ایک سیکسی سے پڑھی ہے اس کو بولتے ہیں initial side اور یہ terminal side جو rotate کر رہی ہے تو یہ مربعہ جو angle ہے یہ clockwise move کر رہا ہے جب clockwise move کرے گا تو اس وقت اس کی measurement ہوتی ہے negative جب anti clock ہو تو اس وقت اس کی measurement ہوتی ہے positive اس طرح مربعہ angle جو ہے وہ مربعہ two non-cleanier کے بعد کلینئر وہ ہوتا ہے جو ایک جس کے points ایک straight line کے اندر move کرتے ہیں like یہ مربعہ straight line اس کے اوپر move کر رہے ہیں تو یہ مربعہ کلینئر ہوگا جب اس طرح ایک اور line آجاتی تو اس کے points کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں تو ان کے یہ non-cleanier ہے non-cleanier جب دو line جب ایک point ملتی تو وہ ایک angle بناتی ہے تو یہ مربعہ angle کی definition تھی اور اس کے اندر positive measurement ہوتی ہے negative ہوتی ہے clockwise ہوتی اور anti clockwise ہوتی ہے یہ کچھ اس کے اندر detail تھی ان کی